اللہ تعالیٰ نے مردہ عورت کو ایک کپل کی صورت میں بنایا تاکہ یہ زندگی میں آپس میں بہترین جو دوستی ہے وہ مردہ عورت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑے کی صورت میں بنایا ہے اور امہ ہوا اور بابا آدم کی یہ جوڑی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مردہ عورت کی دوستی پر بنی نو آدم کی نسل کی بقاہ کا دارمدار ہے ان کا ازواجی تعلق بنی نو انسان کی نسل کے لیے ضروری ہے اور ان کے گھر کا خوبصورت محول بچوں کی پرورش کے لیے بچوں کی نگہ داشت کے لیے بہت ضروری ہے تو اس تعلق میں مرد عورت عورت میں جنسی ملاب کرتے ہیں اس جنسی ملاب میں بعض اوقات ایک ایک طریقہ عورتیں ابناتی ہیں عورتیں زیادہ پسند کرتی ہیں کہ بعض اوقات عورت چاہتی ہے کہ مرد ہمیشہ ہی میرے اونپر لیٹ کے جو اہم بستری کرتا ہے آج میں جو ہے نا اس کے اونپر بیٹھ کر لوں گی اہم بستری کروں گی یہ عورت بعض اوقات کبھی بھی خواہش پوری کرتی ہے اپنی تو ہر بار مرد کو ہی لطف نہیں لینا چاہیے کبھی عورت کو بھی لطف لینے کا حق حاصل ہے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو بہت بہتر بات ہے اس کو بھی لطف لینے دیں ساری تمام چیزوں کا لطف لینا آپ کے حصے میں بھی نہیں تو آپ کی وہ لائف پارنر ہے ہر چیز کی بھی حصے دار ہے آپ کے لطف کی بھی حصے دار ہے آپ کے زندگی کی بھی حصے دار ہے آپ کے گھر کی بھی حصے دار ہے تو جو عورت ایسا کرتی ہے وہ انجائے کرنا چاہتی ہے لطف لینا چاہتی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ اپنی خواہش بنجیسری کے سے پورا کر رہی ہے تو اس سے خوش ہونا چاہیے اور اکثر روڑتے ہیں اس بات کی خواہش مند ہوتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں لیکن اس کام میں وہ زیادہ دیر اوپر نہیں بیٹھ سکتی تھک جاتی ہے تو جب تک وہ اس کا شوق پورا نہ ہو اس کو شوق پورا کرنے دے تاکہ آپ کے جوڑے کی محبت قیم رہے آپ کے ازواجی تعلقات خوبصورت رہے آپ کی بیوی آپ اس کی مرضی اس کی خواہش پوری کریں گے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی اور گھر کے معاملات خراب نہیں ہوں گے گھر میں افرط افری نہیں ہوگی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں تاکہ ہمارے گھر صدا آباد رہے تھیکس